جی فرنس یہ میوزئیم کا باہر کا ویو ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس میوزئیم کا چودہ سو بیس ہجری میں افتتح کیا گیا تھا اور یہ اندر میوزئیم میں داخل ہونے کا دروازہ ہے اور یہ بارہ سو چالیس ہجری سے پہلے اس سیڈی کو استعمال کیا گیا تھا کعبت اللہ میں داخل ہونے کے لیے سبحان اللہ یعنی تقریباً دو سو سال پرانی سیڈی آئی ہے سبحان اللہ کعبت اللہ میں داخل ہونے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا تھا بارہویں صدی میں اس پتھر پہ بسم اللہ اور دو صورتیں لکھی ہوئی ہیں صورت الناس اور صورت الفلق سبحان اللہ اور اس پتھر کے بورڈ پہ املو کی سلطان قاتبی کا نام لکھاوا جن کی وفات نو سو ایک ہجری میں ہوئی یہ پتھر بارویں صدی میں مسجد الحرام کے کسی داخلی دروازے پہ لگا ہوا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ مقام ابراہیم کا فریم ہے سبحان اللہ یہ اندر کا اس کا view ہے سبحان اللہ یہ وہ فوتو ہے جس کا یہ جو چاند جو چاند نما بنا ہوا ہے جو منار کے اوپر جو رکھتے ہیں یہ ہے وہ یہ اوریجنل ہے وہ اس کا فوتو تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نو سو چوراسی ہجری میں یہ ماربل کا آج حرم پاک کے مسجد الحرام کے سامنے دروازے پہ لگا ہوا تھا یعنی تقریبا یہ ہے چار سو پچاس سال پرانا یہ آرچ ماربل کا سبحان اللہ یہ دو پلر جو ہیں سلطان اشرف اگون سر اینال آٹھ سو اٹھا ہجری اور سلطان کانسو الگوری نو سو پندرہ ہجری کے دور میں جو ری کنسٹیکشن کا تعم ہوا تھا سلطان کے ان کی باقیات کے ہیں یہ دو پلر اگون سو اٹھا ہجری سبحان اللہ یہ مسجد الحرام کے دروازے میں سکران زمانی دروازے کے ان میں سوید دروازے ہیں سبحان اللہ اور اسی کے ساتھ میں یہ پلر نگر آ رہا ہے آپ کو یہ پلر یہ تقریبا یہ عمود ہے رخام کا اس کو عرب میں عمود رخام کہتے ہیں مسجد الحرام میں مسجد کے کسی معزن نے جو آزان دیتے ہیں اس نے اس پر نقش کیا تھا جو لکھا تھا سلطان مملو کی شعبان ابن حسین اس کا نام تھا یہ عام ساتھ سو باہتر ہجری میں یعنی تقریباً ساڑھے چھ سو سال پرانا یہ پلر ہے سبحان اللہ اور یہ بھی کعبت اللہ مسجد الحرام کے دروازے سے دروازہ ہے یہ حجر اسبت کا فریم ہے عثمان سلطان مملو کی شعبان مراد خان کے زمانے کا یہ نئی تقریبا ہے یہ تقریبا ہے اور یہ وہ کنڈے ہیں جس میں کعبت اللہ کا گلاف جائے ہوئی وہ باندھا جاتا تھا جس میں نمو کیا ہے یہ قرآن نے تاریخ نہیں لکھی گئے کہ کس طور میں ماندے گئے تھا یہ ہے تیرا سو نو ہجری میں یہ ہے وہ وہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کا جتالہ قرآن دول کا سبحان اللہ یہ وہ مشین ہے پرانے زمانے میں جس سے کعبت اللہ کا گلاف بنایا جاتا تھا یہ وہ ہاتھ والی مشین ہے جو ہاتھ سے چلتی ہے پرانے زمانے میں سبحان اللہ اور یہ کعبت اللہ کے اوپر جو شد پر جو جس کو کہتے ہیں جس سے بارش کا پانی نکلتا ہے یہ وہ ہے سبحان اللہ اور پرانے کعبت اللہ بہت تقریبا تیرہ سو ستر سال قرآنہ یہ پیدا ہے خانہ کعبہ میں عبداللہ ابن زبین کی زائز دور میں سبحانہ اللہ یہ خانہ کعبہ کی تصمیت ہے اندر کی یہ بہت ہے سبحانہ اللہ تقریبا 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 تک سبحان اللہ یہ قرآن پاک نسقہ بہت برانا جس نے عثمان بن عفوان رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ یہ برانے زمانے کے نسقہ یہ دکانا تھا کہ اس میں تاریخ نہیں کرے وہ یہ بہت بہت بار کے نسرے ہمارے دوکے سبحان اللہ موسیقی یہ مسجد الحرام کے دروازوں پر جو پرانے زمانے میں کندیل رکھتے تھے یہ وہ کندیل ہیں پرانے دور کے سبحان اللہ چودھوی ہجری میں یہ مسجد نبوی کا مہین منار تھا اس کے اوپر لگا ہوا تھا اس طور میں سبحان اللہ اور یہ دروازہ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کا ہے سبحان اللہ مسجد نبوی کے دروازے جو تھے ان میں سے ایک دروازہ ہیتے ہیں اور یہ جالی جو ہے یہ مسجد نبوی کی ہے سبحان اللہ اور یہ مسجد نبوی کا مارل بنا ہوا ہے جو مستقبل میں اس پر جو ابھی کام چل رہی ہے وہ ہے سبحان اللہ بارہ سو ستہتر ہجری میں عثمانی سلطان عبد المجید کی طرف سے مسجد نبوی کے لیے یہ اقلاق بھی جا گیا تھا کام چانتر ہوجا کرد كل ماں ڈبلٹ 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 سبحان اللہ یہ وہ پرانے سکے ہیں پرانے زمانے کے جو زمزم کے کونے کی صفائی کے دوران زمزم کے کونے سے نکلے گئے تھے ایک ہزار تئیس ہجری میں اس پتھر کو استعمال کرتے تھے نماز کا وقت دیکھنے کے لئے سبحان اللہ جو ہجری کلنڈر ہے اس کے آنے سے پہلے اس پتھر کو استعمال کرتے تھے سبحان اللہ اور یہ وہ کلاک ہے جو حرم پاک میں تھا پرانے دور میں سبحان اللہ اور اس کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا یہ وہ کلاک ہے جو اس کی وہ مشین ہے کلاک کی جس کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا سبحان اللہ پرانے دور کا اکلاک سبحان اللہ سبحان اللہ